السلام علیکم تمام ناظرین خیریت سے ہوں کہ ناظرین آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو میرے بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کو جو سولر کا دین بر دین ریٹ آپ پہتا جا رہا ہے تو میں نے اس کے لیے آج جو تمام جو اپ ڈیٹ ہے آپ کو تمام کسانوں کو یا تمام جو سیل میں نے ان کو یہ آج ایسی جو زبردست جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کے لیے یہ فیدہ وند ویڈیو ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں کہ ایل سی جو برامدات ہوتی ہے نا وہ سولر کی باند کچھ دن کے لیے ہوئی تھی تو اس وجہ سے ریٹ شدید اب پہ گئے تھے اب ہونے کی وجہ سے جو ہی جو اپ ڈیٹ دی تھی نا گورنمنٹ نے اس کی جو ہی جب بھی ریٹ ایل سی کی کھلنے کے ٹائم آنے والا ہے تو سولر خود بخود کمی کی طرف آ رہا ہے کیونکہ ستیٹھ روپے اور ساٹھ روپے تک ستر سے ٹھائٹ ہی ہو گیا ساٹھ بھی ہو گیا تو کچھ ایسیاں بھی ہیں برانٹ جس کا ساٹھ روپے تک بھی آ گیا ہے تو ناظرین کیونکہ آج کا دن سوار کا دن ہے تو آج ایل سی اگر کھل گئی تو مزید اور زیادہ جو کم ہو جائیں گے ریٹ ریٹ کم کیے جائیں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ابھی تک خریداری بند کر لیں تو بہتر ہے آپ کے لیے کیونکہ دکانوں میں مال چھاٹ ہے تو اس کی اسی وجہ سے آپ سے زیادہ سے زیادہ پیمٹ لے رہے ہیں آپ سے بلیک میلنگ میں بیچ رہے ہیں تو آپ ایل سی سی کھلنگ دیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کم ریٹ پر ملے گی جیسے پہلے کم ریٹ پر آئی تھی کہ پچاس اکونجہ بونجہ پچونجہ روپے تک کہا گئی تھی تو اس کے بعد یہی تھا کہ ایل سی بند ہو گئی اس کے بعد مال چھاٹک کر دیا ڈلو نے ڈلو نے جب چھاٹک گیا ہے تو اس وقت سے یہ مال کی بہت قلت آئی ہے جیسے کہ آگے موسم بھی سردیوں کا آ رہا ہے تو لاغت بھی کم ہونی ہے تو ریٹ بھی کم ہونی ہے صرف آپ خریداری بند کریں خریداری بند کرنے سے آپ کو بہت فیدہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں تو اس کی ضرور میٹھا پھال لگے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ضرور یہ یاد بات رکھنی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو جو لسی کی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نہیں بنائیں گے جب بھی ہمیں اپ ڈیٹ ملے گی کہ لسی آج کھل گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کام ریٹ ہوتا ہے اس کے بعد بھی تو آپ نے خریداری سے ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ بھی تاک خریداری نہ کریں آپ سے یہ بار بار ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ مہنگا مال مت خریدیں یہ دکانداروں نے خود مہنگا کیا ہوا ہے اگر لسی نہیں بھی کھل تھی آپ کا سوال ہے کہ لسی نہ کھلے تو ہم کب تک انتظار لسی آخر بھی کھل جانی ہے تھوڑے دن کے لئے باند کی گئی تھی کیونکہ آئی آئی ایم ایف کی مہدے کی وجہ سے تو ڈالر بھی نہیں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یا ڈالر بڑھنے والا ایک یا دو روپے یا پانچ روپے دس روپے تک بھی ڈالر بڑھ جائے تو اس کے لئے کوئی بھی سولر پر ایسا ٹیکس نہیں لگتا تو اس کے لئے آپ نے یہی ضرور یاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی بتائیں گے کہ ہلس ہی کھلی ہے یا نہیں کھلی تو آپ نے ضرور سولر پی بی فور کو سبکرائب بھی کرنا ہے ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تو انشاءاللہ جو آپ کو اچھی سے اچھی اپ ڈیٹ ہوگی ہمارا جو ذرائع کا کہنا ہے یا سننے میں آ رہا ہے کہ اٹھالی روپے پر وار تک بھی آ سکتی ہے پنتالی سے اٹھالی تک اتنے بھی چانسز ہیں صرف ایل سی کی وجہ سے یہ جو مال چھوٹنگ کیا گیا ہے چھوٹنگ لیا تو نہیں ہونا تھا اس نے بہت تیزی کے ساتھ نیچے آنا تھا صرف ایل سی سی کسی مجبوری کی وجہ سے بند کی ہے گورنمنٹ نے تو وہ آج مہد ہے سوار کا دن ہے آج کھل جائے گی چانس تو بہت ہے کہ کھل جانی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں ویڈیو پرگام آپ کو تمام سبکرائبر جو میرے چانے والے ہیں ان کو میں یہ پرگام دینا چاہتا تھا کیونکہ آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مہنگی ہوتی ہیں تھوڑی سی بھی وہ کہتے ہیں آپ پتہ نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی یہ آپ ضرور ذہن میں رکھ لیں نیچے سولر کا پینل کا ریٹ دمارہ نیچے آنا ہے ضرور آنا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور لسی کی ویڈیو بھی بنائیں گے آپ کو کہ سولر پینل کا ریٹ جو کتنا کم ہے کل کی ڈیٹ میں بارہ اور تیرہ کی آج طریق ہے تو آج بھی دو روپے کا پورا پر وارڈ کا ریٹ کم ہوا ہے دو روپے کا مزید کل دو روپے اور سستہ ہو جائے گا جو ہی یہ ساٹھ روپے فورا ہی ایل سی کھلنے سے پہلے بھی ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس مال سٹاک جن کے پاس پڑا تھا تو انہوں نے بیچنا جلتی شروع کرنا ہے کیونکہ ایل سی کھل گئی تو ہمارا مال جو مہنگا ہے اس کی بچت ختم ہو جائے گی تو اس کے لئے انہوں نے یہی پر یہی انہوں نے یہ شیڈول تہہ کیا ہے کہ جو تمام جو سولر کی کم